میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں اور اہلِ بہت کا بھی احترام کرتا ہوں کوئی مانتا ہوں صحابہ کوئی مانتا ہوں زکاة روزہ ہر چیز کرتا ہوں کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا جی شامل ہے اس کا نام کیا ہوگا بشرتے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں حدیث کو بھی مانتا ہوں قرآن کوئی مانتا ہوں تو آپ کو تو یہ کہانی کرائے گی ہے کہ وہ غلام آمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے پھر وہ امتی نبی کی ایک اسطلعہ لے کے آتے ہیں لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں انہیں پوچھیں کہ آپ کے چار خلفاء کون سے ہیں وہ کہیں گے ابو بکر عمر عثمان وآلی رضی اللہ عنہ مجمعین وآلیم السلام مجمعین ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا وہ کہیں گے یہی قرآن ہے تو یہ مان تو سارے رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہے ہیں ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے حدیث کی مانیں گے تو انشاءاللہ جنتی ہیں مطلب میں اس فرقے میں ہوں نہیں فرقے نہیں کوئی ایک فرقہ تو ہے نا فرقے تو سارے جنوی ہیں کوئی ایک گروہ تو ہے نا ایک گروہ میں اس گروہ میں ہوں شاہبی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں آپ آدمی کو کیسے پتہ لے گا پہلے صفحے سے اسے پتہ چل لے گا نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں آئے گی آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سور فاتح ہے اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے جب وہ پہنچے گا نا ایہاک نعبدو و ایہاک نستائن اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھ سے مانگیں گے ٹھیک ہے گورہ کبھی بھی یا لی مدد نہیں کہے گا یا شیخ ابتالکازر جنانی مدد نہیں کہے گا وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہے تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کیلئے پکارنا ہے اور مدد سے مراد دعا ہے ایک وہ ظاہر یہ سباب ہے وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پرنزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو میں آپ سے کہوں مجھے آپ پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے یہ ظاہر یہ سباب ہے امی سے روٹی مانگوں بلکل لیکن امی فوت ہوئی بھی ہے بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے قبر سے وہ مجھے پانی نہیں پلا سکتا جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا اب یہ ہو جائے گی دعا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں یقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پرشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْض بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود بھی ہے تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے اقائد کی روشنی میں توحید سے فارق کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں اصل سنی وہ ہے جو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استرگیر قرآن میں چالیس کے قریب انبیاء کی دعائیں آئیں ہیں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا چالیس کی چالیس دعائوں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی ڈریکٹ اللہ کو آپ نے بکارنا ہے یہ ہے عقیدہ یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے مرزا صاحب کو جو بناوے فرقہ اس کو کیا کریں گے کون سے مرزا صاحب کا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا کیونکہ آپ پنڈی سے آئیں وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تحقیقی ہے ایک طرف مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے دوسری طرح مجھے مرزا جونئر کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونئر بالکل نہیں ہوں میں مرزا سینئر ہوں میں عالی حضرت سینئر ہوں میں حکیم الامت سینئر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی قادیانی دجال پارٹی یہ سب کی سب پارٹیاں ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا اچھا اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلینٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی سٹوڈنٹ امام ہو میری کو چندہ بک دکھائیں میں تو نمازیں آپ کے پیسے پڑھ رہا ہوں جو چیز ہوئی نہیں ہے آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے ان کے بارے میں کہنے انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ کرے گا یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے یہ سب کچھ ان کے بڑے مولا مدودی کے ساتھ کرتے رہے مدودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا یہ کہتے تھے آن قریب مدودی صاحب دعوی نبوت کریں گے مدودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں آج 14 جنوری 2024 ہے آپ اندازہ کریں مور دن 40 یرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مدودی صاحب سے معافی نہیں مانگی نہ ان کی اولاد سے دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لانت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف مومنٹ چلائی سزائے موت مدودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف مومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی وہ تو بعد میں معاف ہو گئی لیکن اس مند نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں پندرہ سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں دعوی تو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ہمارے کسی سٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں اس سے پوچھیں کیا نماز صاحب کے بیچے ہو جاتی ہے وہ کہیں گے ہو جاتی ہے اس سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی علیہ دی شیعہ مسلمان ہے وہ کہے گا مسلمان ہے اس سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد ہو کہیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے اور دیوبندیوں سے ایک ہے جورت کریں گے بریلویوں کے بیچے نماز درست ہے یہ کبھی بھی نہیں دیں گے صحیح